جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک ہو میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں بھائی دیکھو ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لوگ ڈر آ رہے ہیں کیا ڈر آ رہے ہیں کہ جی وہ چاند جو ہے وہ سورج کے درمیان میں اور زمین کے درمیان میں آ جائے گا اور سورج گہن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہاں یورپ کی سیٹ پہ نظر آئے گا اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں تو ڈروں مت درنے سے زندگی نہیں گزرے گی جینے سے گزرے گی ہوپ لیس نہیں ہو جائے نا آپ نے آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے نا سورج اللہ کی مخلوق ہے چاند اخلاقی مخلوق ہے زمین اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں اللہ نے راستے بتائیں اللہ کے نبی نے راستے بتائیں کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو نماز قصف پڑھنی ہے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے استغفار کرنا ہے اللہ بہتر کرے گا اور اگر جو قسمت میں لکھی ہے حالات اور تکلیف وہ تو آکے رہے گی لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا اللہ آزمائش اتنی لے کہ جتنی ہم برداشت کر سکے بلکہ تُو نہ لے تو کیا ہو جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی سورج گہن ٹھیک ہے اتنا میڈیا پر ڈرائے جا رہا ہے قیامت آگئی قیامت میں ابھی ٹائم ہے بہت ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں آئیں گی جل جل ہوں گی ایسا نہیں ہے میرا ایمان نہیں ہے ہوتی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ قیامت آ جائے گی اتنی بھی جلدی نہیں ہے آئے گی اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اور سارے جتری بھی حالات آئیں گے قیامت سے پہلے اس کو صحیح طریقے سے اور ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفق دے ہمیں اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم متضلل ہو جائیں اور ہم جو ہے بلکل پرابلمز میں آ جائیں لیکن بہرحال میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں بتاؤں گا کہ جس سے جو ہے نا آپ کا مورال جو ہے نیچے جائے گا ہم آپ کو اچھی بات بتائیں گے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے ذرا سن لیجئے گا آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں عید کی حوالے سے کہ عید کا پہلا دن ہم کیسے گزارے ہیں یہ بتا دوں میں آپ کو روکہ رمضان تو ہم نے بات کر رہی لی تھی کہ رمضان کا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن اب عید آ رہی ہے پورا مہینہ ہم نے فاسٹنگ کی ہے ہم نے روزے رکھے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے تردیب کو چینج کیا ہے کھانے پینے کو پہلے ہم صبح کھاتے تھے دوپیر کو رات کو ساری چیزیں پھر ہم نے فجر کے وقت کھانا شروع کر دیا اور پھر رات کو افطاری کے وقت اور پھر اتحراوی کے بعد اور پھر اس کے بعد تو طوفانِ بتمیزی کھانے کے اندر لیکن بہرحال وہ چل رہا تھا لیکن جو ہم پہلا دن ہمارا رمضان عید کا ہوتا ہے نا ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پورا سائیکل ہمارا چینج ہو جاتا ہے پوری روٹین ہماری چینج ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے میدے کے اوپر کم لوڈ ڈالنا چاہیے جبکہ گھر میں سوئیاں بنتی ہیں اور جو ہے وہ شرخور میں بنتے ہیں اور کلیجیاں بنتی ہیں اور گوشت بھناوا بنتا ہے اور مختلف کور میں بنتے ہیں نہیں بھائی پہلا دن ہے یہ تھوڑا سا تہامل کے ساتھ روزیں چھوٹے ہیں آپ کا اندر کا سسٹم پورا کا پورا جو ہے دوبارہ بلڈ ہوگا آپ کے اب نئی جو زندگی ہے جو نیا روٹین چل رہا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ دو دن لگیں گے آپ کو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا یہ کھانا تو پھر مل جائے گا صحت نہیں ملے گی صحت اگر خراب ہو گئی آپ کو تو یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید کے دن اتنا تھوس تھوس کے کھاتے ہیں اور اتنا برچ رچ کے کھاتے ہیں دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں لوگ آ رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر اور پکڑا ہوتا ہے اور عورتیں اور یہ اور وہ اور ہلا گھلا اور بزاروں کے اندر ہوتلز کے اندر مجمع مجمع سے کیا ہوتا ہے ہمیں وہ مجمع تو نظر آتا ہے جو ہوتلوں میں بیٹھا ہوتا ہے جو کھا پی را ہوتا ہے بلکل کچھ خیال نہیں ہے اس کو ہوتی آدھی رات کو اور جب ہسپٹل جاتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے اس لیے بھائیہ تھوڑا دماغ سے کام لو ہے نا اور یہ باتیں ضرور بتانا لوگوں کو عید کا دن کیسے گزارے عید میں تھوڑا لائٹ کھاؤ شیر خرما بھی لو تو لائٹ لو بلکل گاڑا جس میں ماوہ بھی ڈالاوہ ہو جس میں ملائی بھی ڈالیوی ہو جس میں پتہ نہیں بادام بھی ڈالیوے ہو کاجو بھی ڈالاوہ ہو اس کے اندر پشتے بھی ہوں ہمارے کیا بات ہے یار کیا بنایا ہے اممہ نے یار بڑا دل سے بنایا ہے بھائی اس سے تو دل سے بنایا ہے تو تو دماغ کام کر لے تو تو دماغ سے چلا لے بھائی تو یہ کھاج لے گا پھر اس کے بعد یہ پوٹیاں لگ جائیں گی تو لوٹا پکڑ کے بار بار باتروم میں جبھاگے گا تھوڑا سا ہی بھائی کھاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ صبح چھاؤ نماز کے لیے تھوڑا سا کھا لو وہ پوریاں ہے نا پوریاں وہ اتنی زیادہ نہ کھاؤ وہ بڑی گھی والی تلیویں ہوتی ہیں گھی کے اندر اور تیل کے اندر اور پھر وہ جا کے اندر جا کے بہت بزن پیدا کر دیتی ہیں دیکھنا آپ شاک میں کھاتے ہیں نہیں آت تو روزہ چھوٹے ہیں آت تو کھانے کا ہے آت تو اوپن ہو گئی ساری چیزیں نہیں اوپن تو ہو گئی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ہم ایک دم شروع کرتے ہیں نہیں تھوڑا سا تحامل سے کل کھا لینا پرسو کھا لینا تین دن دو ہے چھٹی ہے چار دن ہے کوئی بات نہیں کھا لینا کون سا بھاگ جا رہا ہے کھانا تو تھوڑا سا اپنے کھانے کو کنٹرول کرو پانی کو بھی کنٹرول کرو کھانے کے بعد فوراں پانی بھی نہ پیا کرو فوراں نہ پیو پہلے پیلو آپ کیونکہ ہم اجتنا یہی ہیوی کھانا کھاتے ہیں نا اس کے بعد جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارا جو میدہ ہے نا جو ایسٹس بناتا ہے آزمے کے وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں پانی جب جائے گا اوپر سے تو وہ ایسٹس لیکوڈ ہو جائیں گے اور وہ پانی ہو جائے گا تو پھر جو کھانا ہے وہ حضم نہیں ہوگا گاربیج بنے گا اور وہ گاربیج ایسا بنے گا وہ بار بار ریورس مارے گا آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ گلے میں آئے گا گلہ جلے گا سینہ جلے گا پھر دوائی پھر وہی رائزیک وہی ایسو وہی ساری چیزیں وہی پھکیاں کیوں کرنا ہے ایسا اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ کو کنٹرول کرے اور طریقے سے کھانا کھائیں تو پیر کو بھی اگر کورما بنا ہے تو تھوڑے سے دو چار لکمیں لے لیں آہستہ آہستہ دیکھیں آہستہ آہستہ گاڑی کو پک اپ دینا اس کو سارا فورا جو ہے چوتھے گھیر میں ڈال دو گے آپ تو کیسے چلے گا گاڑی کو پہلے گیر میں دوسرے گیر میں چلاو تیسرے گیر میں چلاو پھر چوتھے گیر میں لے جاؤ ہم دیکھتے ہیں لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں بائکس چلاتے ہیں پہلے گیر کے اندر آہستہ دیزہ چلتی ہے پھر دوسرے میں سے تھوڑی تیز چلتی ہے تیسرے میں اس سے زیادہ تیز چلتی ہے تو اس طرح اس کی جو ہے روانی بڑھ جاتی ہے تو آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو ہے نا آپ یہ سمجھو نا بات کو آپ اپنے اپنی اندر کی مشین کو بھی اسی طریقے سے چلاو نا یار ٹھیک ہے تو رمضان کے اندر اس چیز کو خیال کریں اور اسی طریقے سے کھانے کو منیج کریں اچھا دوسری بات رمضان میں لوگ کپڑے بناتے ہیں نئے کپڑے پہنیں گے جی بلکل بنائیں جی عیدے عید تہوار ہے اور آپ بنائیں بچوں کے بھی بنائیں اپنے بھی بنائیں لیکن اس میں وہ خیال کریں کیا کہتے ہیں کہ روسلک نہ ہو اس کے اندر نائلون نہ ہو اس کے اندر کارٹن پہنا کریں کارٹن میں سہت ہے ٹھیک ہے کارٹن میں سہت ہے تو کارٹن پہنے ٹھیک ہے ساف سترہ پہنے نادھوکے پہنے خوشبو لگائیں تو تھوڑی لگائیں زیادہ نہ لگائیں تو الرجی کاؤس نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کریں انشاءاللہ اور جوتے پہنیں گے تو جوتے بھی لوگ نئے پہنتے ہیں تو آپ نے آرٹیفیشل لیدر نہیں استعمال کرنا کوشش کریں آپ چار جوڑی نہ لیں آپ ایک لیں لیکن لیدر کی لیں چمڑے کی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چمڑے کے جوتے پہنیں گے تو پاؤں کے اندر آپ کے پرابلمز نہیں آئیں گی آپ کے پاؤں کے اندر فنگس نہیں لگے گا ایکزیما نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا انفیکشن نہیں ہوگا اور آپ کا پاؤں سموت رہے گا اور جوتے کے اندر کوشش کریں کہ فلیکسیبل جوتے اگر لیدر کا بھی لے رہے ہیں تو جوتا جو ہے آپ جو ہے وہ اتنا فلیکسیبل لیں کہ آپ کو چلنے میں آسا نہیں ہو آپ کے کمر کے مہرے جو ہے نا کمر کے مہرے یہ ہل نہ جائیں یہ کر لیا کریں یار تھوڑا سا اس کو سمجھا کریں بات کو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو اپنی نسلوں کو بتائیں گے اسی لئے تو یہ چینل بنایا ہے ہیلتی ورلڈ آپ کو بتاتا ہے بار بار یاد دلاتا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے ساری چیزیں لیکن بار بار یاد دلاتا ہے تو تھوڑا جڑا رہا کریں اور اس باتوں کو شیئر کیا کریں تو یہ چیزیں تھی بہت ہی اہم یہ پہلے دن کے حوالے سے پھر دوسرے دن میں تو ہم روٹین آئی جاتا ہے بہت سارے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں چھے روزے جو عید کے بعد کے ہیں لوگ رکھتے ہیں اللہ ان کو حمد دیتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھا کریں جو رمضان کے اندر تھوڑا بہت کمی کوتہ ہی رہ جاتی ہے روزوں کے اندر اللہ اس سے پورا کرتے ہیں تو لوگ بڑا ماشاءاللہ سے اچھا کم کرتے ہیں تھوڑا سا سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اور مزید بہتری آ جائے گی اور جب بہتری آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم سفل ہو جائیں گے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اسی طرح کاروان چلتا رہے گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ٹانگیں نہ کھیجیں کسی کو برائی نہ کریں ہم کسی کو مایوس نہ کریں منحوس لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کو مایوس کرتے ہیں ابہ چھوڑا یار دیکھی جائے گی نہیں آپ ایسے نہ کریں آپ لوگوں کو ہپ دیں زریعہ بنے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا لوگوں کو بہتر زندگی پرام کرنے کا بھئے آپ کچھ نہیں کر سکتے نا امیدیں تو دے سکتے ہیں نا لوگوں کو خوشیاں تو دے سکتے ہیں نا تو دے نا خوشیوں کے دن آ رہے ہیں عید کے دن ہیں تو اس میں عید کے اندر مزے کروائیں لوگوں کو ٹھیک ہے نا کچھ بینیاں کریں کم از کم دو بول میٹھے بول لیں وہ خوش ہو جائے گا وہ دعا کرے گا اس کے اندر سے ایسی وائپس نکلے گی آپ کا کام بن جائے گا تو اس طرح زندگی گزارو انشاءاللہ بہت آگے تک جاؤ گے اسلام علیکم ورحمت اللہ